بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش آمدی ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل پر ناظرین ماسٹر گلام حیدر کا فلمی موسیقی میں ویسا ہی مقام ہے جو فیزکس میں ایلبرٹ آئنسٹین اور نیوٹن کا ہے انہوں نے آج سے نوے سال پہلے فلمی موسیقی کا جو ڈین نے وضع کیا تھا لگ بگ ایک صدی بعد بھی فلم کا پلے بیک میوزک اجزاء ترقیبی کے لحاظ سے اسی کا انڈا بچہ ہے ماسٹر صاحب کا عزاز ہے کہ انہوں نے برے سگیر کی موسیقی کو ملکہ ترنم نور جہان اور لطا منگیشکر جیسی صدیوں پر پھیل مدھر آوازوں کا توفہ دیا یہی نہیں بلکہ یہ ماسٹر گلام حیدر ہی تھے جنہوں نے شمشات بیگم کو صرف بارہ سال کی عمر میں مطارف کروایا جو بعد ازا متحدہ ہندوستان کی پہلی نامور فلمی گلوکارہ کے طور پر سامنے آئی ماسٹر غلام حیدر نے 75 سال پہلے لطا منگیشکر کی صلاحیتوں کو اس وقت پہچانا تھا جب کمرشل مارکیٹ میں وہ ایک کورس گرل تھی لطا منگیشکر نے بتایا کہ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی اور 4-5 سال سے کورس میں گانے کے ساتھ ساتھ وہ مراتھی فلموں میں چھوٹے موٹے کردار بھی ادا کر رہی تھی کبھی ہیرو کی چھوٹی بہن کا اور کبھی ہیروین کی سہیلی کا کردار مل جاتا تھا لیکن مجھے اداکاری کرنا بلکل پسند نہیں تھا میرے اندر گانا گانے کی تمنہ تھی لیکن کوئی چانس نہیں دے رہا تھا انہی دنوں یہ ہوا کہ ایک پتھان نامی بھلا مانس جو سٹوڈیوز میں جونئر آرٹس سپلائی کرتا تھا وہ مجھے ماسٹر غلام حیدر صاحب کے پاس لے گیا انہوں نے میرا اوڈیشن لیا اور مجھے پاس کر دیا ماسٹر صاحب میرے اوڈیشن سے بہت خوش ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں پروموٹ کروں گا پھر ماسٹر صاحب نے مکھر جی کو رازی کرنے کے لیے بہت زور لگایا اور یہ بھی کہا کہ میری گرنٹی ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ماسٹر صاحب نے مکھر جی کا فیصلہ زنا تو برہم ہوئے بغیر نہ رہ سکے تہام انہیں کہا کہ مکھر جی صاحب ویسے تو آپ کو اپنی رائے قائم کرنے کا پورا حق ہے لیکن میرے الفاظ نوٹ کر لیں ایک دن آئے گا کہ پروڈیوسر لتا کے دروازے پر کتار باندے کھڑے ہوں گے لتا کے مطابق یہ کہہ کر ماسٹر غلام حیدر نے مکھر جی کے دفتر میں اپنا استیفہ تھمایا اور اسی وقت میرے ساتھ ممبئی ٹاکی سٹوڈیو کی جانب چل پڑے بعد ازاں مکھر جی کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے فلمستان کے بینر تلے انار کلی اور ناغن سمیت اپنی تمام فلموں کے گانے لتا منگشکر کی آواز میں ریکارڈ کیے پرویز حیدر کے مطابق ملکہ ترنم نور جہاں بھی ساری زندگی ماسٹر غلام حیدر کا ذکر بڑے احترام سے کرتی رہیں ماسٹر صاحب کا سب سے بڑا کام اس کتے کی فلمی موسیقی کی ہیت کو وضع شکل دینا ہے لگ بھگ ایک صدی پہلے ماسٹر غلام حیدر نے فلمی گیت کے لیے ساز اور آواز کا تال میل وضع کیا اور جنوبی ایشیا کی فلمی موسیقی آج تک اسی راستے پر رواں دوا ہے جو ماسٹر صاحب اور ان کے بعد ان کے بعض ساتھیوں نے مطارف کروایا تھا پرویز حیدر بتاتے ہیں کہ غلام حیدر انیس سو چھے میں سندھ کے شہر حیدر آباد میں پیدا ہوئے تھے وچپن سے موسیقی سے دلچسپی رہی مگر انہوں نے تعلیم دانتوں کی ڈاکٹری کی حاصل کی اور دندان سازی کا اپنا کلینک بنایا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے زمانے کی معروف فلم پروڈیوسر اور پنچولی سٹوڈیو کے مالک سیڈ دل سکھ پنچولی دانتوں کے علاج کے لیے ان کے پاس آئے دورانے گفتگو سیڈ پنچولی نے بتایا کہ انہیں اپنی فلم کے لیے میوزک ڈریکٹر کی تلاش ہے پرویز حیدر نے بتایا کہ ڈاکٹر غلام حیدر نے اسی وقت کلینک میں ہی ہارمونیم کھولا اور سیڈ پنچولی کو بہت سی دھنے سنا دی یہی سے غلام حیدر کے میوزک کا کریئر کا آغاز ہوا اور انہیں پنچولی سٹوڈیو میں میوزک ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بنا دیا گیا ماسٹر غلام حیدر نے لاہور کے بعد کلکتہ اور ممبئی کی بڑی فلم انڈسٹری میں پسے پردہ موسیقی کے میدان میں کارہائے نمائے سر انجام دیئے جس کی بنا پر انہیں اپنے اہد کا موسیقار آزم تسلیم کیا گیا ان سے پہلے میوزک ڈریکٹر کے لیے عام طور پر پیٹی ماسٹر کی اسطلاح استعمال کی جاتی تھی اور یہ ماسٹر غلام حیدر ہی تھے جن کا نام متحدہ ہندوستان کی فلموں کے پوسٹرز پر میوزک ڈریکٹر کے دور پر درج کیا گیا تو ناظرین یہ تھی مری آج کی ویڈیو سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹوڈے پائنٹ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ